موسیقی 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 تک لے جائیں گے اس سے جو پہلے جو رش بن رہی تھی یا لوگوں کا ٹرن آؤٹ زیادہ تھا تو اب وہ پروپرلی منیج ہو رہا ہے اب ہم نے خواتین کا جو ہے وہ الگ سیکشن بنایا ہے جہاں پر پانچ کیوکلز ہیں اسی طرح مرد حضرات کا الگ بنایا ہے تو اس سے جو ہے وہ ہم جو ٹرن آؤٹ ہے اس کو پروپرلی ہم منیج کر رہے ہیں جی اچھے کتنے کاؤنٹر جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہے ہیں اور کیا طریقے کار ہے بزرگوں کے لیے اور خواتین اور مردوں کے لیے اور مزید آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کاؤنٹرز کا اضافہ کیا جا سکے گا جی اس وقت ہم جو سروس پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ٹوینٹی فور سیون ہے اور اس میں ہم تین شفٹ ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ پندرہ کیوکلز ہو جائیں گے تو میرے خیال میں ہم بہت بہتر طریقے سے عوام کو اس ویکسینیشن سے ویکسینیٹ کر سکیں گے اچھا عوام میں ایسا شعور نہیں دیکھا جاتا مومن مارکس کے استعمال نہیں ہوتا تو اس کو کیسے آپ کنٹرول کرنا ہے جی اس کو ہم کیونکہ ہم نے میل اور فی میل کی لائن سپریٹ کی ہوئی ہے ہم ایک ایک گھنٹے کے بعد آتے ہیں کیونکہ لوگ ماس تو پہنا وہاں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ناک پر نہیں لگاتے ہیں تو اس لیے ہم ان کو ایک کائنڈ آف ریمائنڈر دیتے ہیں with all respect اور پھر ہم ہم نے یہاں پر پانی کا اور دوسرا بھی انتظام مہیا کیا ہوا ہے تاکہ جسے کہتے ہیں کہ آہ وہ exhaustion میں نہ جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر کسی کو پانی نہیں مل رہا ہے تو اس وقت بھی وہ exhaustion میں آکے اپنا جو temperament ہے چھڑ چھڑا پن کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرنے کے لیے with all respect to people of لیاقت آباد اور یہ لیاقت آباد کی main government hospital ہے تو we feel responsibility کہ ان کو ہم آہ جو ہے بہتر سے بہتر جو فیسلیٹیز ہیں وہ پروائیڈ کر سکیں بہت شکریہ ڈاک شاہب ناظرین یہ لیاقت آباد کا سینٹر اس ان government hospital میں بنایا گیا تھا اس وقت میں female کے وارڈ میں موجود ہوں یہاں پر جو مستدات ہیں ان کو vaccinate کہہ جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب جائے وہ مرد حضرات کی لائن ہے بزرگوں کے لیے الگ لائن اور کاؤنٹر یہاں پر تشکیل دیا گیا ہے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں رینجرز مختلف پوائنٹس پر کھڑی ہے تاکہ لائن آرڈر کی سیچویشن بھی کنٹرول لے سکے چوبیس گھنٹے یہ سینٹر آپریٹ ہو رہا ہے یہاں پر لیاقت آباد کے اور اعتراف کے جو شہری ہیں وہ کسی بھی وقت آ کے اپنا کارڈ دکھا گیا اور جو جو سہولیت سین government نے اس تمام تر ناظرین ناظرین آئیے اب چلتے ہیں کچھ اور بھی مزید جو سینٹر قائم کیے گئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین سرویسز ہاؤسپیٹل میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہے 24-7 یہ سینٹر چلتا ہے اگر میں دکھاؤں آپ کو تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہیں وہ دروازے سے جو ہے وہ اکلیمٹ میں لوگوں کو اندر چھوڑا جاتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں پھر یہاں سے جو ہے وہ اندر سے جو لوگ نکلتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ باہر جاتے ہیں تو مزید اتنے ہی لوگوں کو واپس جو ہے وہ ہاؤسپیٹل کے اندر سرویسز میں چھوڑا جاتا ہے کچھ یہاں پر بزرگ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم مجھے بتائیے کہ آپ کب آئے ہیں اور ویکسنیشن کی پہلی دوز لگوانے آئے ہیں پہلی دوز لگوانے آئے ہیں اور کم از کم جھوڑ کی نماز پڑھ کے میں آیا ہوں انتظامات سے آپ مطمئن ہیں انتظام سے مطمئن ہوں یا کوئی ایسی شکایت یا کوئی ایسی درخواست انتظامیت سے آپ کرنا چاہیں میرا نمبر ہے نو دو سو با سٹھ ہے نمبر پکا رہے گے تو میں چلا جاؤں گا بہت شکریہ کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں بھائی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں ہم توہے ہیں بھائی آپ مادیپور سے آئے ہیں ٹھیکے تو لیاری میں بھی ایک سنٹر بنایا گیا ہے تو وہاں سے آپ نے نہیں لگوائی یہاں پر آئے ہیں باز ہم لوگ ادھر ہی آئے ہم لوگ اتنا پیسان نہیں ہیں ہم لوگ اور جگہ پر جائے ہیں نا ت habzik آئے ہی ادھر ہی بیٹھے ہے ابھی ٹوکن ملا ہے ابھی بلائیں گے تہ جائیں گے ٹھیک ہے بھائی مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں جی میں کاراپل ڈیفینس سے آئے ہوں ٹھیک ہے تو آپ کے جو ہے وہ اتنا تاخیر کیوں گی ویکسنیشن لگوانے میں نہیں ہم نے ایک ڈوز لگوائیا وہاں دوسرا ڈوز لگوانے کے لیے ہیں آپ یہاں دوسرا ڈوز لگوانے میں جی جی انتظامات سے مطمئن ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے ناظرین یہ صورتحال ہے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کو ٹوکن جاری کیے جاتے ہیں وہ پھر نمبر سے جو ہے وہ پھر ویکسنیٹ ہونے اندر ہال کی جانب جاتے ہیں اندر ہال میں کیا سیچویشن ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں سرویسز ہسپیٹل کے ہال میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر سیکوینس میں لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں اپنے ٹوکن نمبر کے ساتھ اور اس کے بعد ویکسنیٹ ہو رہے ہیں یہاں پر اس تمام تر معاملات کو ڈاکٹر فرد عباس دیکھ رہے ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سب کیسا روجان دیکھ رہے ہیں اب اس فیس میں لوگوں کا دیکھو اس فیس میں لوگوں کو روجان یہ صرف کراچی میں نے پورے پاکستان میں خصوصاً کراچی میں ہر سنٹر پہ آپ کو اسی طرح رش ملے گا لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں ہمارے سنٹر پہ ابھی ساری کی ساری چیزیں بلکل اپٹو ڈیٹ چل رہی ہیں سماجی فاصلہ بھی ہے کوئی لوگوں کا رش بھی نہیں ہے اور جو لوگ ہیں ہم ان کو ترتیب سے بلا رہے ہیں اور ڈیلی کے تقریباً ہم چوبیس گھنٹے میں سات سے آٹھ ہزار ویسین بھی لگا رہے ہیں عملہ ہمارا میں مطبع مصد بیٹھا ہے بس تھوڑا سا عمام سے یہ اپیل ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہماری یہ اپیل ہے کہ جو لوگ بار روڈ کے پر کھڑے ہوتے ہیں یا گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو وہ تھوڑا سا سماجی فاصلے سے کھڑا کریں سوشیل ڈسٹنس سے کھڑا کریں ویکسین لگانے کا مطلب یہ ویکسین تو اثر کرے گی دس پندر دن بعد جا کے پہلی ڈوز کے بعد یا سیکنڈ ڈوز کے بعد اثر کرے گی اگر لوگوں کا جم گھٹا ہوگا لوگ اسی طرح پیک ہو کے آئیں گے تو کرونا تو اسی وقت ہی پھیل جائے گا تو پھر ویکسین لگانے کا ہمارا میرا مطلب ایک مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے تو جب تک ہمارے ہاں یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کوپریٹ کریں جو باہر گیٹوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا کیوں کر لیں کیونکہ ہیل ڈپارٹمنٹ صرف حال تک یا حال کے اندر تک ہی سما سکتا ہے نا باہر کے باہر گیٹ پہ جو لوگوں کا رائشہ ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو اگر وہ تھوڑا سا ترتیب سے لوگوں کھڑا کریں لائنوں میں کھڑا کریں جو بھی کریں تو پھر حالات کابو ہو سکتے ہیں اور پھر ویکسینیشن لگانے کا بھی ہمارے لئے ویلڈ رہے گا اچھا ڈاکسا مجھے بتائیے گا سا ساتھ کے کون کون سی ویکسینیشن وہ یہاں پہ کی جا رہی ہیں شہریوں کا ہمارے پاس اس وقت جو ویکسینیشن ہیں تمام سنٹر پہ سینووک ہے سینو فام ہے ایسٹرزینکا ہے اور موڑک نہ ہے یہ ہم لگا رہے ہیں پاک ویک بھی آئی ہے لیکن وہ وہ بھی آنے شروع ہو گئی ہمارے پاس ویکسین اچھا کچھ سینٹرز پر میں نے دیکھا کہ ویکسینیشن کی شورٹیج کی جو ہے وہ شکایت ہوئی ہے تو آپ کے سینٹر میں کوئی ایسی شورٹیج آپ تک کا سامنا کرنا پڑا آپ کو حال تو نہیں ہے اور دیکھو یہ دیکھو ڈیمانڈ سپلائی پہ ہی ہے ہمیں جس طرح ہی دیچ آفیس سے یا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ سے جو ویکسین ملتی ہے جو ہمارے پاس آتی ہے جو ظہری بات آئے گی وہ ہی ہم لگائیں گے تو اس چیز کے لیے ہم ابھی ابھی رابطہ بھی کر رہے ہیں کہ کس ویکسین کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں فورا پہنچائے جائے لیکن ہیلڈ ڈپارٹمنٹ بھی دیکھو نا ہمارے پورا نیٹ ورک بچھائے ہوا ہے اور لوگوں کا بھی رجانش یک دم بڑھا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کو بھی کور کر لیں گے سنگھ گورنمنٹ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ سنگھ گورنمنٹ ماشاءاللہ جتنا کام اس نے ویکسینیشن اور کرونا میں کیا ہے آپ کے ہسپیٹر سٹنسنگ ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ ویکسینیشن بھی ادھر ہی ہو رہی ہے اچھا لوگوں کا رجان دیکھتے ہوئے ڈپ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کتنا ٹائم پیریڈ مزید لگے گا اس تمام تر صوبے کو جو ہے وہ کور کرنے کے لیے دیکھو اگر تو ریشو یہی رہی تو انشاءاللہ ہم لوگ جو گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ نے جو ٹاسک دیا ہوا ہے ہم اس کو کور کر جائیں گے اگر دیکھو نا لوگوں کو گھروں سے نکلنا لوگوں کو سماجی فاصلہ رکھنا باہر گیٹر پہ یہ ہمارا کام نہیں ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یہ قومی ہیروز گورنمنٹ پولیٹیشین ایکٹیویسٹ جو سماجی ایکٹیویسٹ ہیں ان کا کام ہے کہ لوگوں کو سنٹروں تک پہنچائیں اور پہنچائیں بھی اس طرح کہ ان کو یہ بریف کریں آپ میڈیا ماشاءاللہ بہت اچھا کتار کر رہا ہے کہ اگر آپ ویکسین لگا رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں بھی سہی اپنے آپ کو جیم پیک مت کریں لوگ جو کٹھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت کرونا تو اسی کو کٹی پھیل جانا ہے تو صرف 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 ہماری ریکس یہی ہے کہ عوام ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں ہم ویکسین لگانے کے لیے چوبیس گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ڈاکسا بھیک عوام میں یہ بھی تشفیش ہے شکایتیں سامنے آ رہی ہیں ویکسینیٹ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کووٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے یہ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھو یہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں ایک دیکھو وائرس موجود ہے اور ہوسٹ ہم انسان ہیں وہ اس کو لگے گی صحیح لیکن آپ یہ بتائیں جس جس کو ویکسین لگی ہے وہ ہمارے ہسپیٹل میں کوئی بھی نہیں ہے نہ وہ وینٹی لیٹر پہ پہنچا ہے نہ ہسپیٹل میں پہنچے ہیں وہ ندرہ دکام جس طرح فلو کے شار لگتے ہیں اسی طرح ان کی سچوشیں نہیں ہیں جتنے بھی ابھی ہمارے ہسپیٹل بھرے پڑے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی تھی اور ہم اتنے عرصے سے پیٹ رہے تھے کہ ہمارے سنٹروں پہ آئیں اب ویکسین لگوائیں جن جن بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اب ویکسین مجود ہے اب آپ نے آپ کو جلدی سے کور کر رہی ہے منفی پراپوگنڈا یہ سوشل میڈیا پہ یہ جو غلط چیزیں چر رہی ہیں اس پہ کان مت دھر رہے ہیں کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے دیکھو اگر کوئی نقصان ہوتا آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائے ہم ڈاکٹر نے اور ہماری فیملیز نے اپنے آپ کو پہلے ہی پیش کیا کہ یہ ہمیں ہی لگائے اور ہمیں ہم پہ لگائے اگر کوئی خدا نہ کہا اس میں خطاناک چیز ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی بھی ایسی چیز ہوتی ہم ڈاکٹر اور پرفیسر نرسز پیرمیڈک اسٹاف وہ ساتھ سے پہلے کیوں ویکسین لگواتے اس لیے عوام کو اس سے ڈرنا نہیں چاہے دیکھو ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس وبا میں عالمی جنگ میں کیونکہ یہ وارڈ ہماری فرنڈ ہے ریکر کیا ہے اور پاکستان کسی سے کم نہیں ہے خصوصا سندھ گورنمنٹ نے جتنے اچھے انتظامات کی ہیں وہ قابل دید ہیں دنیا اس کو فالو کر رہی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ عوام کا ہمیں بھرپور ساتھ چاہیے اور میڈیا کا چاہیے کہ پوزیٹیو کوریج دے لوگوں کو سمجھائیں کہ جب آئیں تو تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں اچھے ڈاکستان ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا بے شمار مقامات پہ ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ کارڈ بنوالیا جاتا ہے لیکن ویکسینیشن نہیں ہوتی تو یہ کیا عمل آگیا ہے میں آپ کو یہ بتا دیکھو یہ ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ یہ کالی بھیڑے موجود ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیک پوائنٹ پہ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ اندر سے کوئی ایسا بندہ ویکسین لگائے بخیر نہ جائے لیکن لوگوں میں میرے مطلب جو درخوف ہے اب اس کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے نا کہ آپ نے دیکھو گا ویکسینیں باہر سے جا رہی ہیں کارڈ لوگ بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن انٹری بھی کروار لیتے ہیں باہر سے ادھر سے نکل جا رہے ہیں جتنا ہم سے بھرپور کنٹرول ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں لیکن میں مطلب ہے یہ ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا بہت شکریہ ناظرین یہ صورتحال تھی ڈاکٹر فرد عباس بتا رہے تھے سینٹر کے حوالے سے ساتھ ساتھ اس عمل پہ بھی روشنی ڈالی کے لوگ جو کارڈ بنوا لیتے ہیں اور ویکسینیشن نہیں کر رہا تھے تو ایسے اداروں میں بھی کالی بیڑے موجود ہوتی ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ ویکسینیٹ کروائیں تاکہ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں ساتھ ساتھ جو بہار ویکسینیشن سینٹر کے بہار جو صورتحال ہوتی ہے اس پہ لائن فورسمنٹ ایجنسی اس کو توجہ دینی ہوگی ناظرین خواتین میں کتنا رجان پایا جاتا ہے اس ویکسینیشن کو لے کے کافی گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ڈاکٹر بشرمائے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کہ نئی بھائی اب رگا سکتے ہیں تو جیسے جیسے ریشو بڑھتا جاتا بڑھتا گیا خواتین کا ہمارے باس پہلے بہت کم تھا کہ نئی ہیں انفیٹ کر کے ہم لوگ بھیج دیتے تھے لیکن اب جیسے جیسے پتا چلتا ہے اویرنس بڑھتی گئی ہے خواتین کا رجان نوڈاڈ بہت زیادہ ہے یہ نہیں کہ صرف پڑھا لکھا تب کا عام خواتین جو ہے کہ جوب والی یہ جتنی بھی ہیں ہیلکی جو ہے کہ ورکنگ جوب والی ساری ساری وومنس جو ہے نا بہت زیادہ ریشو بڑھتا ہے نوڈاڈاڈ ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی تعداد ہے خواتین کی جو سینٹرز میں آرہی اور اس میں بزرگ جو خواتین جہاں پہ سینٹرز آرہی ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے بزرگ خواتین آرہی ہیں بزرگ جانٹس ہو گئے ہیں جتنے بھی ہو گئے جتنے میں کینڈیڈرز سارے سارے کے لیے ہمارا کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ پہلے ہم ان کو انٹری دیں ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس سنگل شورٹس آیا وے تھے تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہ سنگل شورٹس پھر بھی بار بار ان کو آنا نہ پڑے ٹھیک ابھی پھر سے ہمارے پاس آئی ہیں ہیں پھر سے ہمارے پاس آئی ہیں چھوٹس تو ہماری یہی ہوتی ہے ویلچئر والے ہوتے ہیں الگ راستہ ہم لوگوں نے کیا ہوئے کہ بھئی ان کو الگ سینٹری دی جائے بزرگ کا ہی زیادہ کھڑا نہ ہو ان کی انٹری ہم پہلے کرواتے ہیں ساری چیزیں ہم پورا دیتے ہیں ہم ایسے نہ ہو کہ ان کو زیادہ مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے کوشش ہماری پوری یہی رہتی ہے اور ہمارا سارا عملہ چاہے آپ سویپر ہو چاہے ہمارا گارڈ ہو چاہے ڈاکٹروں چاہے آئی ٹی والوں ہر کوئی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ بزرگ کو خواتین کو پہلے انٹرٹین کیا جائے بہت شکریہ ناظرین یہ صورتحال سینٹر کی بودھ بنائے ہوئے ہیں ٹوکن نمبر کے ساتھ شہری یہاں پر داخل ہوتے ہیں ویکسینیشن کروانے کے لیے اولین ترجی بزرگوں کو اور اسپیشل چرونس کو دی جا رہی ہے اور اس کے بعد تمام تر جو معاملہ ہے اس کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے ناظرین یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین آئیے اب چلتے ہیں کچھ اور بھی مزید جو سینٹر قائم کیے گئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے آپ کو دکھاتے ہیں یار انتظامات تو اچھے ہیں پر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں جو ہے تقریباً گھنٹا لائن میں لگے اندر گئے ماں اندر جا کے ویٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے جب ہم فائنلی پہنچے کہ آپ کی ریجسٹریشن ہو تو وہ بولنے لگے کہ ویکسین ختم ہو گئے ہیں تو اب یہ اتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ کے پیچھے اتنی لمبی لمبی لائنیں ہیں کھڑیویں اور جو ہے نہ کوئی نوٹفیکیشن ہے کسی کے پاس نہ کچھ ہے لوگ یہاں پہ خوار ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی انتظامیاں کو کچھ کرنا چاہیے کہ کم از کم بتا تو دیں کہ بھئی اگر ویکسین نہیں ہے تو بندہ نہ آئے صحیح اب جیسے ہماری پہلی ڈوز بھی سینو ویک کی تو اب ہم گئے اندر تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں سینو ویک تو نہیں ہے ایسٹرا نہیں ہے سینو فارم اچھا نہیں آپ کا پہلا ڈوز سینو ویک کا ہے تو آپ دوسرا دوز سینو فارم کا نہیں لگا سکتے ہیں جبکہ دنیا بھر کے اندر ابھی آپ مکس ان میچ ویکسینیشن کا ہو رہا ہے کہ آپ نے اگر پہلا ڈوز کسی اور کا لگا ہے تو آپ دوسرا لگا سکتے ہیں تو مطلب ان کو تھوڑا سوچنا ہے چاہیے کہ بندہ اگر اتنا جدو جہد کر کے آ رہا ہے اندر اور ویڈ کر رہا ہے تو مطلب فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں مگر سوری یہاں پہ کچھ کچھ نہیں ہم دو گھنٹے تین کا گھنٹے ویڈ کر کے لائن میں لگ کر جب پہنچے مگر سوڑا سکتے ہیں اس سے ہم جو ہے نا ویکسن کارڈ چیک کریں گے تو پھر ویکسن کارڈ کیسے چیک کریں گے آپ جب آپ ویکسن لگانے کا طریقہ ہی نہیں دیکھ رہے ہیں جب آپ یہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کیسے یہاں عوام سکر جو ہے نا آپ کارڈ مانگتے ہیں پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن کے بعد پھر ہم یہ ویکسن دس ہزار کی کر دیں گے کیسے کر دیں گے مطلب سب کچھ عوام سے ہی نکالنا ہے مہنگائی تو بھی عوام کے اوپر ویکسن تو بھی عوام کے اوپر تو مطلب عوام جائے تو جائے کہ کھڑا کھو دو عوام کو اس کے اندر ڈال دو اور بند کر دو فتم بات نہ تو ویکسن لگے گی نہ جو نا عوام کو باہر نکلنا پڑے گا چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے تو پھر تو یہاں پر ہونا چاہیئے تھے نا کرونا کا بول میں کرونا دور رہے دور رہے سماجی فاصلہ رکھے یہاں پر تو بلکل چپک چپکے کھڑے ہوئے ہیں لوگ تو پریشان حال ہیں اس وقت لائن میں لگے ہوئے ہیں یہاں آتے ہیں تو لائن لگا ہو کرو آ پیچھے جاؤ آگے جاؤ تو یہ کیا ہے اس نے چکر ڈالا ہوا ہے یہ تو غلط بات ہے صبح سات بجے سے آئے ہیں بھائی اور یہی دھکے لگ رہے ہیں کل بھی آئے تھے ساڑھے چار بجے پولیس والے ڈنڈے مار مار کے نکال دیا کہ ٹائم ختم ہو گیا جاؤ کام پہ جاتے ہیں تو کام والے اندر نہیں آنے دے رہے ہیں ویکسن لگوا ہوگے تو کام پہ آنا تین دن ہوگا اسی طرح جس کا موبائل نہیں ہے جو ایسے میس نہیں کا سکتا وہ ویکسن کیسے لگایا لگوائے گا اور عام دوا اگر لینا ہوگی تو ہم دوا کیسے لیں گے یہ لوگ تو پرچی دے نہیں رہے بولیں ویکسن کا پیپر ہو تو جب کاٹ ہو تو جب ہم دیں گے تو آپ ہمیں بتاؤ کس طریقے سے ہم دوا لیں گے روز جو مرہ کے دوا لینے آلے وہ کہاں جائیں گے ہمڈا بڑھایا ہے چاکہ لوگ اپنے اپنے لوگ کام پھوڑ کے ڈیوبری چھوڑ کے لائن لگایا ہے کہ جل سے جل ہمارے دیکھنٹی کا لگ جائے اور پھر ہم بھی بھارک میں بیمار بھی دو گئے ہیں ہمڈا ہمڈا پہنے اٹھا دو گئے رہے ہیں ہم لوگ صبح سے ہم پہ کھڑے ہم لوگ کو کوئی کام ہی نہیں ہم پہ آدمیوں کے بیچ میں ہم لوگ کھڑے دککہ دے رہے کیا ہے لگا ٹھے لگا یہ کیوں حکومت کہہ رہے لگاؤ یہاں پہ انجیکشن نہیں لگا رہے بچ جنس کے بیچ میں ڈککہ کھا رہے ہیں ہم لوگ صبح چہ بجے سے کھڑ رہے ہیں ابھی یہ ٹیم کتا ہو گیا خودتہ اندازہ لگا ہے حکومت کہہ رہے کہ اب ویکسن لگاؤ ہم تو لگانے آئے ہیں نا ابھی صبح چہ بجے سے کھڑے گھر کا کام نہیں ہے ہمارا کیا ہمارے بچے اکیلے نہیں ہے کیا کام نہیں ہو رہا اپنے حساب سے بیٹے میں اپنے حساب سے میٹنگوں میں چلتے ہیں عوام بہت پریشان ہو رہے ہیں باہر کڑا ہوئے لینوں پہ اس طریقے سے جو یہ لگا رہے ہیں اس طریقے کو کوئی لائق قابل نہیں ہے لگانے کا لگائیں طریقے سے عوام توڑا اپنے ساتھ دیں عوام کو عوام سے طریقے کو کڑا کر دیں اندر کام بھی چلتا رہے عوام بھی نکلتا رہے عوام اندر جا رہی ہے نکلنے کی نام نہیں ہے عوام کی اور زیادہ رش ہوتے ہی جارے پریشان ہوتے جارے کوئی صحیح کام نہیں ہو رہا چاپالے لڑی چارج کر رہے ہیں دو تین بند اندر گھر بھی گئے اندر دیکھو خود جا کے دیکھو اب بس یہ لوگ دکھا دکھی یہ بس یہ گاڑی آ رہی ہے ساپ کی یہ گاڑی آ رہی ہے سب جگہ پہ جاؤ رش ہے سب جگہ پہ جاؤ جلالہ تر رش لگی پڑی ہے پہلے اندر لین لگی ہوئی تھی وہاں سے سارے پھر گیڑ بند ہو گیا یہاں کے لین لگی ہوئی یہاں تک پہنچیں ابھی اندر جا نہیں سکیں اس سے ہی رش لگا ہوا میں نے دو مہینے پہلے کر آئی تھی ویکسین اور میں کل نادرہ کے آفیس گیا ہوں انہوں نے کہا بھائی آپ کا اپ ڈیٹ نہیں ہے اب میں دوبارہ آیا ہوں یہ اپ ڈیٹ کروایا ہے یہ دیکھیں یہ پریشانی ہے نا اتنی ہم کے لائنوں میں ہی لگتے رہیں گے ساری دن لگی رش بہت زیاد ہے سکوٹ یہ نہیں بار کا لین پہ اپنا مردی سے لوگ لگتے ہیں بہت دیر سے کھڑے ہیں ہم لوگ صبح نو بجے سے کھڑے ہیں اور بس اب جا کے کہیں بیٹھنے کے میں جگہ ملی ہے تو یہ ہے کہ تو ایسا سٹنگ ہونا خواتین ہیں بچاری کھڑے 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 کتنا کھڑی ہوں گے باقی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی شکایت کریں ایسا کوئی نسلہ نہیں ہے بس ساڑھے چھے بجے سے ہم لوگ آئے میں تو لائن میں لگے میں تو عملہ تھوڑا سا یا تو لیٹ ہے یا تو انہوں نے ٹائم اتنا لیٹ کر دیا کہ اب لائن اتنی لمبی لگی گئے ابھی تک لگی نہیں صبح پانچ بجے سے آئے میں تو اب واپسی جا رہے ہیں رات کو میں آیا تھا تقریباً کچھ چار بجے ابھی فارق ہوا ہوں بہت رش لگا ہوئے بہت زیادہ بعض اوقات ان کا یہ بھی ہو رہا ہے کہ بھائی جو بیچارے جاننے والے آ رہے ہیں وہ اندر جا رہے ہیں لیکن ہم نے خود دیکھا جو عام آدمی ہے سیویل آدمی ہے وہ بجارہ کھڑا ہوا ہے یہ تیسرا دن ہے میں یہاں آ رہا ہوں لیکن یہاں اتنا رش ہوتا ہے صبح سے آتے ہیں شام کو ویسی چلے جاتے ہیں یعنی کہ نمبر جو ہے نا نہیں آتا ہے گھومتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا جو ہے نا پریشانی ہو رہی ہے آٹھ سو روپے میری دیاری ہے یعنی میں مزدور ہوں اور تین دن سے میرے یہ ایک ٹیم ویسٹ ہو رہا ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں رش میں دکھے اور اتنا بہت سسٹم یعنی آؤٹ سسٹم ہے بنایا ہوئے انہوں نے ابھی ان کو یعنی چاہیے یہ ان کو جیسے پولیو کا جیسے انہوں نے چلایا تھا نا تو پولیو ابھی گر گر جیسے جا کے تو پولیو کے بھی اُلگوارے تھے تو ان کو چاہیے کہ یہ گر جا کے جو ہے گر گر جا کے جو ہے نا یہ یہ کریں جی تو ناظرین سینٹرز کی صورتحال آپ کو بتائی اب گیارہ سینٹر کراچی میں چوبیس گھنٹے آپریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ شہری آ کر ویکسنیٹ ہو سکتے ہیں لیکن ان سینٹرز پہ ایک توجہ طلب بات یہ تھی جو پیرامیٹکل ستاف نے کمپلینز کی تقریباً سینٹرز میں کہ جو شہری یہاں پر آ رہے ہیں وہ ایس او پیس کی خلاف فرضی کر رہے ہیں جس کو لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو اس تمام تر معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا اگر یہاں پر سماجی فاصلہ نہیں ہوگا تو آگے جا کے ان کو کوویٹ ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ ویکسنیشن جو لگتی ہے وہ دس سے بارہ دن کے بعد اثر کرنا شروع کرتی ہے تقریباً صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے سوبہ سن سب سے زیادہ کوویٹ میں متاثر ہونے والا سوبہ ہے جہاں پر لوگ ڈاؤن لگایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرز میں اضافہ کیا گیا لوگوں کو چاہیئے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ساتھ ساتھ سماجی فاصلہ مارکس اور ایس او پی کا خاص خیال وکہ احسن اباسی آج پاکستان کی آواز